ہم ہاں تیرے عزا دارمان نات شریف کے لئے آپ کے سامنے ہیں جناب صدر ہندوستانی صاحب پھر سجانے آئے ہیں درود پاک سے محفر سجانے آئے ہیں انہی کون کا ترسیدہ سنانے آئے ہیں درود پاک سے محفر سجانے آئے ہیں انہی کون کا ترسیدہ سنانے آئے ہیں انہی کون کا ترسیدہ سنانے آئے ہیں انہیں کو ان کا قصیدہ سنانے آئے ہیں کسی کے سامنے تیزان ہوئے عدب نہ کیا کسی کے سامنے تیزان ہوئے عدب نہ کیا کسی کے سامنے تیزان ہوئے عدب نہ کیا پڑھے پڑھائے ہیں قرآن پڑھانے آئے ہیں پڑھے پڑھائے ہیں قرآن پڑھانے آئے ہیں درود پاک سے میں پھر سجانے آئے ہیں درود پاک سے میں پھر سجانے آئے ہیں خود اپنے نور سے پیدا کیا خدا نے انہیں خود اپنے نور سے پیدا کیا خدا نے انہیں خدا کا نور وہ سب کو دکھانے آئے ہیں درود پاک سے میں پھر سجانے آئے ہیں درود پاک سے میں پھر سجانے آئے ہیں اور شیر پیشتروں کا تو ایک خاص سما جب آئے ہیں اندھیرے پفر کے چھٹ جائے گے زمانے سے 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 بھولا الہ کا دنگا پچانے آئے ہیں بھولا الہ کا دنگا پچانے آئے ہیں درود پاک سے میں پھر سجانے آئے ہیں وہاں سے پھر سجانے آئے ہیں نہ ایک حرف کہا آپ نے وہی کے بغے دیکھیں تاریخ پیشتروں پاک اور خاص جہاں جہاں تو پھر یہاں جا رہی ہیں نہ ایک حرف کہا آپ نے وہی کے بغے نہ ایک حرف کہا آپ نے وہی کے بغے پیام حق ہی جہاں کو سنانے آئے ہیں درود پاک سے میں پھر سجانے آئے ہیں درود پاک سے میں پھر سجانے آئے ہیں اور تاریخ دیکھیں یہ بہت اور خاص ہے جہاں جہاں بھی ہوگا یہ موجزہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچ بنی میں کریں گے چاند کے ٹکڑے بھی ایک اشارے سے بہت اور خاص ہے کریں گے چاند کے ٹکڑے بھی ایک اشارے سے یہ پتھروں کو بھی کنما پڑھانے آئے ہیں درود پاک سے میں پھر سجانے آئے ہیں درود پاک سے میں پھر سجانے آئے ہیں ادھیر کفر کے چھٹ جائیں گے زمانے سے ادھیر کفر کے چھٹ جائیں گے زمانے سے یہ لا الہ کا ڈھنکہ بجانے آئے ہیں درود پاک سے میں پھر سجانے آئے ہیں درود پاک سے میں پھر سجانے آئے ہیں فرما نسمات زمانے آئے ہیں مجھے رکھر کا شاہر پاک سےیں وہ سامین ہو وہ سامین ہو شورا ہو منتظر سپدہ وہ سامین ہو شورا ہو منتظر سپدہ وہ سامین ہو شورا ہو منتظر سپدہ وہ سامائین ہو مقشورہ ہو منتظر سفدر یہاں تو سب ہی مقدر بنانے آئے ہیں درود پاک سے محفظ آئے ہیں ماشاءاللہ جناب سطر ہندوستانی ساتھ صلواللہ نبی یایوہاللزین آمان صلواللہ وسلم تسلیم آمان مطلب خودارش کرنا باتو رخاص دبات فرمائے ہے میری عوج پہ قسمت علی علی کہہ گئے ہے میری عوج پہ قسمت علی علی کہہ گئے ملی جہان میں شہرت ہے میری عوج پہ قسمت علی علی کہہ گئے عشر دیکھیں گے لبوں کو چوم کے رستا دیا فرشیتوں نے سبحان اللہ لبوں کو چوم کے رستا دیا فرشیتوں نے چلا میں جب سووے جنت علی علی کہہ کر چلا میں جب سووے جنت علی علی کہہ کر چلا میں جب سووے بگر خاندی گرے سکردی گرے سکردی نہیں ہے کبھی تبر سے گرے سکردی نہیں ہے کبھی تبر سے زبانے پائی ہے چلت علی علی کہہ کر زبانے پائی ہے جنت لکھ علی علی کہہ کر سلام علی وآل 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 ملا رسول کو حکم خدا غدیر میں ملا رسول کو حکم خدا غدیر میں یہ ہے عدا حکار رسالت علی 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 کہہ کر عدا حکار رسالت علی علی کہہ کر ملا رسول کو حکم خدا سلام علی علی وآل 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 وآہ Haven vah مولای بائیناتی نام کی عظمت دیکھیں دیکھیں اب آچھا نہیں سکتی کبھی نشمت پر اب آچھا نہیں سکتی کبھی نشے من پر بلائے کر دی ہے رخصت علی علی کہہ کر بلائے کر دی ہے رخصت علی علی کہہ کر ہے میری عوج پر اسمت علی علی کہہ کر سلاماہ سلاماہ دیا ہے درس جو خیبری میں ہو سفہ نے ہمیں دیا ہے درس جو خیبری میں ہو سفہ نے ہمیں ادا کرے ادا کریں گے وہ سنت علی علی کہہ کر ادا کریں گے یہ سنت علی علی کہہ کر یہ زیب کاری ہے سفدہ منافقوں کے لئے یہ زیب کاری ہے سفدہ منافقوں کے لئے یہ زیب کاری ہے سفدہ منافقوں کے لئے ادا کریں گے وہ سنت علی علی کہہ کر ادا کریں گے وہ سنت علی علی کہہ کر ہسیندین نبی کا ذکار ہے تہرہی ہسیندین نبی کا ذکار ہے تہرہی حسین بین ربی کا بیدار ہے کہ نہیں سمندر کی طرح بے قنار ہے کہ نہیں سمندر کی طرح بے قنار ہے کہ نہیں حسین وہ ہے جو تقدیل بنا دیتا ہے سبحانہ اللہ حسین وہ ہے جو تقدیل بنا دیتا ہے حسین وہ ہے جو تقدیل بنا دیتا ہے حسین وہ ہے جو تقدیل بنا دیتا ہے در حسین پہ لاحبی کے صدا دیتا ہے خدا نہیں ہے مگر کبی اختیار ہے کہ نہیں حسین دین نبی کا بقال ہے راہیم کہا یہ بیٹوں سے ہرنے حسین کے در پر میں پوچھتا ہوں بتا ہوں مجھے یہ لگتے جگر کہا یہ بیٹوں سے ہرنے حسین کے در پر میں پوچھتا ہوں بتا ہوں مجھے یہ لگتے جگر جہاں گھر ہو جنت دیار ہرنے حسین بی نبی کا بقال ہے کہ نہیں دیکھئے سادی بیٹوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا لباس خیار کیا ہے درزی میں یہاں خیار کسی درزی کے پاس کپڑے نہیں تھے لیکن وہ آرش کے تھے آرش سے ایک کپڑا ہے اور آشوالہ کہتا ہے خیار تو بی بی خسین ہے اس کو دیکھتے ہیں خلی صاحب کا سمائے لباس پلد سے رزبان لے کے آیا تھا میں درزی ہوں یہ بڑے فقر سے بتایا تھا لباس پلد سے رزبان لے کے آیا تھا میں درزی ہوں یہ بڑے فقر سے بتایا تھا بڑے فرشتہ بھی دلس شہ پر نیسار ہیتے نہیں بڑے فرشتہ بھی دلس شہ پر نیسار ہیتے نہیں حسیندین نبی کا دکار ہیتے نہیں ہم پہ ایک اجام یہ ہے کہ ہم نے حافظ قرآن نہیں ہوگی اکثر لوگ کہتے ہیں صدر بھائی آپ کہاں حافظ قرآن نہیں ہوگے ہم حافظ قرآن کے ماننے والے ہیں وہ حافظ قرآن کا ماننے والے ہیں ایسا ہونے سکتا ہمارا حافظ قرآن نہیں ہیں جنایتوں کو سناتا رہا حسین کا سر جنایتوں کو سناتا رہا حسین کا سر قرآن پاکن ان کا شمار ہے کہ نہیں حسیندین نبی کا دکار ہے کہ نہیں اور پت اور رخواست سمائے تمام آرمین جانتے ہیں تمام آمین جانتے ہیں تمام جتنے کی اربائی سر جانتے ہیں جماعت ہو رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام رسول کی پوچھتے ہیں پت اور رخواست ایک اپنی سر سمائے بتا آیا تو لی محمد سجد کو دے گئے بتا آیا تو لی محمد سجد کو دے گئے سوال پشل پہ ہے آج دین کا رہبہ ہے سوال پشل پہ ہے آج دین کا رہبہ ہے نبی کا سجدہ بتا آپ یادگار کھٹے نہیں حسیندین نبی کا دکار کھٹے نہیں یہ پوچھتی ہے زمانے سے مسجدوں کی عزب یہ پوچھتی ہے زمانے سے مسجدوں کی عزب یہ پنجگان نماز سے تیابت قرآن جہاں میں دین نبی پر کھٹے نہیں حسین نبی کا دقا رہے کے نہیں عظیم سجدہ جو شیر نے دیا تہے خنجر عظیم سجدہ جو شیر نے دیا تہے خنجر عظیم سجدہ جو شیر نے دیا تہے خنجر جلا نمازوں کو دہتا رہے گا وہ سفدہ ہے جلا نمازوں کو دہتا رہے گا وہ سفدہ ہے بتا مقصد شیبر قرار ہے کے نہیں حسین نبی کا دقا رہے کے نہیں مہترم جناب سفدہ نمازوں کو دہتا ہے بہت بہت شکریہ یہ تھے مہترم جناب سفدہ نمازوں کو دہتا ہے مہترم جناب سفدہ